موسیقی 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 اور اس میں اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں تو انہوں نے اس کے کوئی ایس او پیز بنائے ہوں گے ان کو یہ سوٹ کرے گی شاید تو انہیں یہ سوٹ کرے گی تو دیفنیٹلی انہیں بنانی چاہیے اور وہ اگر وہ اس کو افورڈ کرتے ہیں تو یہ شوٹ گو فار اٹ دیکھیں اگر تو وہاں پہ میٹرو انڈر وارٹر سٹارٹ ہونے والے تو یہ تو ایک ترقی والا کام ہے وہاں پہ ترقی ہو رہی ہے تو اچھی بات ہے کہ وہاں پہ اگر یہ اقدام ہم وہ کر رہی ہیں حکومتیں جو ہیں وہ لگا رہی ہیں اپنے پروجیکٹ میگا پروجیکٹ وہ کر رہی ہیں اپنے لوگوں کو فسیلیٹیٹ کر رہی ہیں تو یہ اچھا اقدام ہے پاکستان میں بھی ایسے پروجیکٹ ہونے چاہیے تاکہ ہم بھی ترقی کی طرف اپنا جو سفر ہے وہ جاری رکھیں اور ہم بھی ان کا مقابلہ کر سکے اگر ہمارے پاکستان میں بھی اس طرح کے کام کر دیے جائیں تو پاکستان بھی بہت آگے چلا جائے گا وہاں پہ وہ لوگ بہت تیزی ترقی کر رہے ہیں لیکن دیکھا جائے وہاں پہ کچھ کرونا بھی بہت تیزی سے پہلے لیکن ہمارے ادھر سٹڈی کیا فوراں سے لوگ ڈاؤن لگا دیتے ہیں سٹڈی کو بند کر دیتے ہیں دوبارہ سے سٹڈی سٹارٹ ہوتی ہے تو ایک ٹین ڈیز بعد پھر سے لوگ ڈاؤن لگا دیتے ہیں ہماری سٹڈی ہم نے کہاں آگے بڑھنا ہے ہمارے حکمران ہی معاشرہ سے بہت اچھے ہے کیا گے سکتے ہیں حکمران کو میں آپ کو اس میں زیادہ اچھی رہے تو نہیں دے سکوں گا کیونکہ میرے اپنے بارے میں اور جس کا نہیں ہے وہ سال کے اندر کمپلیٹ ہوگیا ہے ہوتی بھی ہے تو ایک ہی سب کانٹیننٹ میں یہیں پر ایک ایک تاریخ میں ہم نے بھی حاصل کی ہم نے بھی حاصل کی جو سیچویشن چل رہی ہے ان کی دعا تو یہی ہے کہ کمپلیٹ ہو جائے لیکن جو سیچویشن چل رہی ہے لگ نہیں رہا کیونکہ گورنمنٹ کا حرث خصوص کا ایشو ان کی طرف ہے اور جو باقی کنٹریز ان کو سپورٹ کر رہی تھی پہلے اب کوویٹ کی وجہ سے ان کا سپورٹ کرنے کا رجحان بھر گیا دوسری طرف ہو گیا اکسیجن کی طرف لیکیوڈ اکسیجن کی طرف اور دوسری چیزوں کی طرف تو میرا نہیں حیال ہے کہ وہ اس سال کمپلیٹ ہو سکے گا انڈر وارٹر جو میٹرو انڈیا کی بن رہی ہے یہ انڈیا کی کمپنی بنا رہی ہے اور کول کتا میں یہ بن رہا ہے اور ویڈاوٹ اینی کائنڈ آف کسی بھی کنٹری کی ہیلپ لیے بغیر کسی کی سپورٹ کے بغیر یہ جو ہے پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا اور اور تو اور یعنی کہ وہ میک انڈیا کے پرسس سے یہ بنا رہے ہیں سوالے سے آپ کی کیا رہے ہیں انڈیا آپ کو جس طرح مدد ہے ٹیکنولوجی کے معاملات میں اور جس طرح یہ جو معاملات ہیں وہ ہم سے آگے رہا ہے شروع میں ہی تو اگر تو انہیں انڈر وارٹر میٹرو بنائی ہے تو یہ کافی ایک بیگ اچیومنٹ ہے ہم پاکستانیوں کو اس سے سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کافی ایسا کارنامہ سے انجام کیا جو پہلے کسی نے نہیں کیا یعنی کہ پہلے یہ یہ چیزیں آپ کو باہر یورپن مومالکس میں دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن آپ جس طرح اگر انہوں نے انڈر وارٹر میٹرو بنیا ہماری کیس طرح بہتر ہے وہ اپنے حالات کو کس طرح بہتر اس طرح مومنگ ہوتے ہیں ہمیں ہمارے سیاسندانوں کو ہمارے لیڈرز کو ان سے کو سیکھنا چاہیے اگر انہوں نے اپنے میٹریلز میں اور اپنے جو یوزیبل کنسٹرکشن میٹریل ہے اتنی ترقی کر لیا ہے کہ وہ اپنا یوز کر رہے ہیں اور اس میں اگر وہ سیلف ریلائنٹ ہیں تو وہ شوڈ بی گوڈ گوڈ فر دن بہت اچھی بات ہے یہ تو کافی بھی پرانی ان کی پلاننگ ہے انڈیا کی کہ وہ ایمپورٹ کے اوپر بہت کم تو وجہ دیتے ہیں اور ہم لوگ یہاں ٹوٹل چائنہ کے محتاج ہیں آپ دیکھنے آپ کے پاکستان میں کتی انڈسٹری کام کر رہی ہے اور وہاں پہ ٹاٹا کمپنی کا اپنے نام سنا ہوگا کہ وہ ایک سوئن سے لے کے ایک ٹریک تک اپنا بناتے ہیں بسیں ان کی اپنی بنتی ہیں سابون دانیاں ان کی اپنی بنتی ہیں ہر چیز وہ خود ویلپ کرتے ہیں اور ہمارے پر ہم تو لوگوں کے محتاج ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ اس قابل ہیں کہ ما شاء اللہ اتنا بڑا پروڈجک نہیں کچھ چھوٹا پروڈجک نہیں ہے کہ انڈر وارٹر آپ اتنا بڑا پروڈجک لے کے چلیں اور ٹرین چلائیں یا بس چلائیں تو یہ تو ان کی ایک ترقی ہے بہت زیادہ کہ وہ یہ سب کچھ خود سے کر رہے ہیں خود کفیل ہیں اس کام کے اندر تو یہ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے ہماری عبام کو سوچنا چاہیے اور ہماری حکمرانوں کو سوچنا چاہیے یہاں پر کرپشن ہی نہیں ختم ہوتی کہ اگر کرپشن سے ان لوگوں کی توجہ ہٹے تو شاید یہ ملک کی ترقی کے لیے کچھ سوچ لیں مہم یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر وہ کسی سے سپانسرشپ بھی نہیں لے رہے اور کسی کی بھی ہیلپ کے بغیر یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو یہ تو ان کے لیے بہت آسانی ہے کہ ان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ وہ سب کچھ کر رہے ہیں اور اس کو دیکھ کر ہم پاکستانیوں کو بھی تھوڑی شرم کھا لینی چاہیے کہ ان کو اتنے ریسورسز ہیں کہ وہ اپنا کلہ خود ہی کر رہے ہیں آبیسلی وہ اتنی بڑی کنٹری ہے ان کے پاس ریسورسز بھی ہیں ان کے پاس مین پار بھی ہے مین پار ہمارے پاس بھی ہے شاید یہاں پر صحیح طرح سے ایکزیکیوشن نہیں ہوتی تو اگر ہم اگر صحیح طرح سے ایکزیکیوٹ کریں تو ہم بھی اس طرح کی کوئی چیز کو پبلکلی اور انٹرنیشنلی اننانس کر سکتے انڈیا ظاہر سی بات ہے اچھی بات تھی کہ وہ اپنی ویل پاور پہ یہ چیز اچیف کر رہے تھے لیکن ابھی ان کی طرف جو کوویٹ سین آیا ہے وہ بہت زیادہ سوئر ہے تو آئی تنگ وہ کمپلیٹ کر لیں گے اپنی ویل پاور پہ بٹ آفٹر سم ٹائم ڈیویشن ان کو تھوڑا اگر سپورٹ نہیں لے رہا تو یہ تو پھر اور بھی زیادہ اچھی بات ہے کہ انہیں جس طرح کہ ہمارے پاکستان میں جو میٹرو چلی ہے یا اورنج لائن ہے چائنا کے ساتھ ہمارا یہ پروڈیکٹ تھا تو ہم نے تو ان کی جو مدد لی ہے تو ہم اپنا یہ کام کر رہے ہیں تو اگر انڈیا خود کر رہے ہیں تو کم از کم ان کے پاس اتنی حیثیت ہے تو وہ خود اپنے پر لگا رہے ہیں تو اچھا کدھ ہے ان کا یہ اس حوالے سے میری یہ رہے کہ ہم سب کو ان کی ہلپ کرنی چاہیے اگر ہم ان کی آج ہلپ کریں گے کل کو وہ بھی ہماری ہلپ کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس پھیل رہا ہے بہت زیادہ اور وہ نمبر ون پہ جا رہے ہیں انڈیا والے اور اس طرح ہمارے پہ بھی یہ ٹائم آیا ہے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب ایک دوسرے کی ہلپ کریں اور تاکہ دوبارہ وہ ہم لوگ بھی ان کی ضرور دن سکیں اور ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ سٹے سیف سٹے اٹھ ہوم اور انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو اس کوویڈ سے جلدی جان شروعا دیں گے انشاءاللہ اس فیلڈ میں اگر دونوں ملکوں کا کمپیریزن کیا جائے تو اس حوالے سے آپ کی کیا نہیں آبیسلی انڈیا ہم سے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ڈیویلپمنٹ کے لحاظ سے ہم سے کافی آ گیا اور ہمیں شوڈ ایکسیپٹ جو وہ ایک ملک ہے وہ بھی ترقی کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں وہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں تو اپنی سائٹ پر وہ بھی بیسٹ ہیں اور ہم اپنی سائٹ پر بھی ہم بھی بیسٹ ہیں بس یہ ہے کہ تھوڑی اونچ نہیں چاہتی ہے مشکل وقت آ جاتا ہے بٹ ساری کنٹریز پروسیس کر رہی ہیں آگے طرف بھڑ رہی ہیں تو انشاءاللہ ای تنگ وہ بھی اسی طرح چلتے رہیں اور ہم بھی اپنے ملک بھی ترقی کرتا رہے گا انشاءاللہ یہی کہوں گی کہ آپ کائنڈلی ان سے ہی کہیں کہ ہمارے پاکستان کو بھی تھوڑا آگے لے کے جائیں اور یہ لوگ ڈاؤن بند کریں ہماری سٹیڈی کو تھوڑا آگے جائیں تاکہ ہماری عوام بھی تھوڑا آگے بھر سکے اس میں تو دو رائے نہیں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں اس میں تو اب میں کیا اس میں رائے دوں آپ خود یہ ایک چیز دیکھ لیں نا صرف ایک ہی پروڈجیکٹ کو آپ سامنے رکھیں تو آپ کے پاس کوئی ایسی کمپنی ہے پاکستان کے اندر کے جو خود سے ہی سارا کام کر سکے آپ نے اورینج لائن بھی بنائی یا اورینج فرینج جو آپ کہتے ہیں جی بہت بڑا پروڈجیکٹ ہے اربو ڈالر کا اپنے پروڈجیکٹ یہ بنایا ہے تو اس میں بھی آپ ترکی کے محتاج ہیں آپ اس میں یہ دیکھ لیں کہ آپ نے یہ جو گوادرپورٹ بنایا ہے آپ سنگاپور کے محتاج ہیں اس میں چائنا انوالب ہے آپ سی پیک منا رہے ہیں اس میں چائنا انوالب ہے آپ خود سے کریں کچھ نہیں سکتے اگر آپ اپنے آپ کو اس قابل کریں اللہ کرے سب لوگ اپنے ملک میں اچھا سوچتے ہیں ہم بھی سوچتے ہیں اللہ کرے کہ ہماری عوام بھی اور سب سے بڑی بات تو گورنمنٹ کی سپورٹ ہوتی ہے جب تو گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہوگی تو وہاں بھی کچھ نہیں کر سکتی اللہ کرے کہ ایسا وقت ہے کہ ہم لوگ خود سے ہی سارا کچھ کر سکیں جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا کہ انڈیا جو ہے وہ ہم سے ٹکنالوجی میں آگے رہا ہے شروع سے ہی اگر ہم اگر ہم ٹکنالوجی میں بیس سال آگے ہیں تو انڈیا ہم سے تیس سال آگے گا اگر ہم تیس سال پہ پہنچیں گے وہ چالی سال پہ پہنچے گا وہ میشہ ہیٹ آف اثر ہے تو اسی طرح میں اگر ان کو کمپیر کروں ٹکنالوجی کے معاملے میں تو جو جس طرح کہ اب آپ دیکھتی ہیں کہ جو موبائل برینڈنگ ہیں یا جتنے بھی ٹکنالوجی پہنچے ہیں لیپ ٹوپس ہیں ان کی فرسٹ جو پریورٹی ہوتی ہے کہ اچھی چیز وہ انڈیا سے ہی ہے فرسٹ ہوتی ہے یہاں باہر مہرکہ یہاں انڈیا ٹکک ہے پاکستان میں میں شاہ سیکنڈ لیول تھرڈ لیول چیز ہوتی ہے اگر میں کوئی کہتا ہوں کہ یار میں نے نیو موبائل لینا ہے اس موبائل کی بھی دو ویڑنڈ ہوں گے تو جو موبائل کی دو ویڑنڈ ہوں گے ایک انڈین ویڑنڈ ہوگا جو کہ اچھا ہے اور ایک پاکستانی ویڑنڈ ہوگا جو کہ ہمیں پتا پاکستان ان کو پتا ہے جب پاکستان اسمال کرنا ہے ان کو گیا ٹکنالوجی وہ پھر ہمیں اچھے برینڈ کے بھی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں اس طرح کی ملتی ہیں لہذا ان کی برینڈنگ ان کی ٹکنالوجی ان کی اکانومی ہم سے کافی بہتر ہے تو کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا وہ بہتر ہے دیکھیں پاکستان کا کمپیریزن تو بنتا ہی نہیں ہے جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ وہ انڈر وارٹر جو اپنی وہ میٹرو بنا رہے ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے ہم تو پھر اس لحاظ سے ان سے بہت پیچھیں بھی اور ہمیں کہتے ہیں نا کیونکہ اچھا کر رہا تو اسے کافی کرنا چاہیے تو پاکستان کو بھی چاہیے کہ اگر وہ اچھا اقدام کر رہے ہیں تو ہمیں ان کی نکل کرنے چاہیے اور اس دوڑ میں ہمیں ان سے آگے نکلنا چاہیے جی ناظرین میں امید کرتی ہوں میرا آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اس طرح کی مصیب ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شیئر کریں